ویلکم بیک سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے سیلولر ایڈپٹیشن اور بیرینٹ سیل گروت کو یہ ہمارا پیتو فیزیولوجی سیمیسٹر تری کا یونٹ نمبر تری ہے تو آئیے اس کے اوبجیکٹیوز پڑھتے ہیں آج کے اس یونٹ میں ہمارے اوبجیکٹیوز جنرل چینجز ہوتے ہیں سیل کے حوالے سے سیل کے سٹکچر کے حوالے سے جو کہ ایڈپٹیشن میں چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ سیلولر چینجز میں ہم ایٹروپی ہائپرٹروپی ہائپ میٹاپلیزیا اور ڈسپلیزیا کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ نیو پلاسٹک گروتھ فرم نورمل ایڈپٹیو چینجز اس کے درمیان ڈیفرنس کو سیکھیں گے اپپٹوسز اور نکروسز کو ڈسکس کریں گے میلگنینٹ اور بنائن ٹیومر کے درمیان ڈیفرنس کو سمجھیں گے ٹیومر نوڈز اور میٹاستیس کینسر سٹیجن کے حوالے سے اس کو بھی ڈسکس کریں گے پروتو اونکوجین انٹی اونکوجین اور اس کے علاوہ کارسین اور جینیسیز اس کو بھی ڈسکس کریں گے پری ڈسپوزنگ فیکٹر آف دی ای بیرنسل گروت اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور کینسر سیل کے کریٹریسٹک کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم سیلولر ایڈپٹیشن کو ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی سیلولر ایڈپٹیشن کیا ہوتے ہیں سیل جب بھی کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر یا انٹرنل فیکٹر چاہے ہو پہ تو لوجیکل ہو یا فیزیولوجیک اس کو جب ایکسپوز ہو جاتا ہے تو سیل کے اوپر لوڈ پڑ جاتا ہے اور اس لوڈ کے ساتھ کمپنسیشن کے لیے سیل اپنے اندر چینجز لاتے ہیں جسے ہم ایڈپٹیشن کےتے ہیں یعنی کہ سیلولر ایڈپٹیشن کےتے ہیں سیلولر ایڈپٹیشن کی پرپس کی بات کریں تو ایڈپٹیشن آر ریورسیبل یہ ریورسیبل ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ ریورس بھی ہو جاتے ہیں سیل کے سائز میں سیل کے نمبر میں فینوٹائپک میٹابولک اکٹی اور فنکشن کے حوالے سے سیل جو ہے اپنے آپ کے اندر ایڈپٹیشن لے کے آتا ہے جو انوارمنٹ ہوتا ہے جیسے کہ سٹارٹنگ میں بتایا کہ وہ انوارمنٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ بھی ہو سکتا ہے انٹرنل بھی ہو سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سیل کے اوپر جب سٹریس پڑتا ہے تو سیل اپنے اندر نورمل کنڈیشن کے بجائے کچھ اب نورمل کنڈیشن ایڈاپٹ کرتے ہیں اور جسے ہم سیلولر ایڈپٹیشن کہتے ہیں یا اس کے علاوہ group of changes within cell response to environmental stress انوارمنٹل stress کے ریسپونس میں سیل کے اندر جسے ہم سیلولر ایڈپٹیشن کہتے ہیں یا اس سے ہی آسانی الفاظ میں یہ ہے کہ سیلولر ایڈپٹیشن کو ایڈجیسمنٹ کہتے ہیں جو کہ سیل اپنے آپ کے اندر ایڈجیسمنٹ بناتا ہے due to the response of alternation and environmental in which it must live یعنی کہ وہ environment جہاں پر سل نے اپنے آپ کو live رکھنا ہے لیکن اس environment کے اوپر stress آتا ہے پیتالوجیکل ہو سکتا ہے فیزیولوجیکل ہو سکتا ہے اس سے نمٹنے کے لیے سل اپنے اندر changes لے کے آتے ہیں جسے collectively cellular adaptation کہتے ہیں سو یہاں پر stress میں آپ دیکھ سکتے ہو stress اب سل کے اوپر stress آ گیا stress کے ذریعے سل کا جو functional demand ہے وہ increase ہو جائے گا اور یا تو reversible cell injury ہو جائے گی جب reversible cell injury آ جائے گی تو اس کی نتیجے میں سل اپنے اندر adaptation لائے گا اب adaptation آ گیا adaptation یا تو یہ hypertrophy میں جائے گا یا hyperplasia میں جائیں گے جس کو آگے discuss کریں گے یا اس کے علاوہ metaplesia یا dysplasia میں چلا جائے گا اور اس میں جو stress ہوتا ہے stress جب کم ہو جاتا ہے stress جب بڑ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں cell جو ہے وہ normal حالت میں آ جاتا ہے اور یا stress زیادہ بڑ گیا تو cell کے اندر irreversible cell injury آ گئی اور جس کے نتیجے میں head میں coagulative necrosis یعنی کہ tissue کی injury ہوگی اور یہ cell جو ہے cell injury جو ہے irreversible cell injury ہوگا cellular adaptation کی بات کریں stress کی وجہ سے جب cell کے اوپر stress پڑتا ہے for example یہاں پر atropic example دیئے for example ہمارے muscles skeletal muscles ہیں یا اس کے علاوہ paralysis کے مریض جو ہاتھ اور پاؤ ہلائی نہیں سکتے تو ان کے اوپر stress پڑتا ہے workload نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں cell کے size reduce ہو جاتا ہے cell کے اندر shrinkے جا جاتی ہے اس کے جو اندر organelles ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور cell کے size میں reduction ہو جاتی ہے cell کے اندر جو cellular organelles ہوتے ہیں وہ reduce ہو جاتے ہیں اس condition کو ہم atrophy کے تھے اب یہاں پر stress کیا تھا stress یہاں پر یہ تھا کہ cell کے اوپر workload نہیں تھا second row میں hypertrophy ہے hypertrophy میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ normal cell convert ہو رہے ہیں cell جویں boost ہو رہے ہیں پول رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ cell کے اوپر workload زیادہ ہے mostly bodybuilders کے جو muscles ہوتے ہیں وہ hypertrophic cell سے بنے ہوتے ہیں تو cell کے volume میں increase ہو رہا ہے cell کے volume increase ہو رہا ہے cell کے demand بھی بڑھ رہے ہیں اور اسے ہم hypertrophy کے تھے ہیں یہاں پر hyperplasia کی بات کریں hyperplasia بھی pathological بھی ہو سکتا ہے physiological بھی ہو سکتا ہے cell کے number میں increase ہو جانا hyperplasia کے لاتا ہے physiological بھی ہم discuss کریں گے pathological بھی discuss کریں گے pathological aberrant cell growth ہو گیا abnormal cell growth ہو گیا اور physiological یہ ہو سکتا ہے کہ female کے اندر uterus کا بڑھ جانا memory glaring کا بڑھ جانا یہ سارے hyperplasia کی example ہے جبکہ cell ہے cell کا shape ہے نیچے میٹا pleaser کی بات کریں cell کا shape normal ہے اب cell کا جو shape تو وہ abnormal ہو گیا اسے ہم میٹا pleaser کہتے ہیں cell repeat divide ہوگا اور نیچے کیا کہلاتے ہیں نیچے کہلاتے ہیں dysplasia یعنی کہ dysplasia کا مطلب dysfunctional growth جو growth ہوتا ہے وہ dysfunctional ہوتا ہے اس کے function نہیں ہوتے اور mostly یہ cell cancer میں convert ہوتے ہیں so nucleus کی ہاں پہ ہم بات کریں گے normal cell ہیں basal emulin کے اوپر پڑھے ہوئے ہیں cell سکڑ گئے ہیں workload کی وجہ سے workload ہے لینی cell کے اوپر stress آگئے جس کے وجہ سے cell سکڑ گئے ہیں اور اسے میں tropic ہوتے ہیں hypertrophic ہی بات کریں hypertrophic کے cell ایک ایک cell جو ہے increase ہو گیا cell کا volume بھی increase ہو گیا due to the workload اب workload خود یہاں پر کیا ہے workload یہاں پر exposure ہے stress ہے اچھا نیچے hyperplasia کی بات کر رہے ہیں hyperplasia کی بات کر رہے ہیں hyperplasia میں اوپر جو normal cell تھے ان کی تعداد چار ہے یہاں پر hyperplasia میں normal cell کی تعداد چار سے زیادہ ساتھ آٹھ ہو گئے یعنی کہ increase in the number of cell نیچے میٹاپلیزے کی بات کر رہے ہیں cell کی شکل اور صورت بھی بگڑ گئی اور cell multiple ہو رہے ہیں بہت زیادہ divide ہو رہے ہیں میٹاپلیزے کی بات displays یہاں cell کی شکل اور صورت بھی بگڑ گئی اور cell جو ہے rapidly divide ہو رہے ہیں اور اس cell کے function جو ہے dysfunctional ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی کوئی خاص function نہیں ہوتی اور یہ cancer میں کنمٹ ہوتے ہیں ایٹروفی کی بات کریں تو cellular ایٹروفی کو ہم کہتے ہیں decrease in size of a cell اور اس کے ساتھ سیل کی جو substances ہوتے ہیں اورگنیلز ہوتے ہیں mitocondria گالجی بوڈیز رف انڈپلازم یہ تمام تر جو ہیں loss ہو جاتے ہیں اسے ہم ایٹروفی کہتے ہیں یا اس کے علاوہ یہ ایک adaptive response ہوتا ہے جس میں سیل کا size degrees ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سیل کی size کی degrees ہونے کے ساتھ جو اورگن ہوتا ہے وہ بھی degrees ہو جاتا ہے اس کے علاوہ decrease in cell size due to the reduction in the synthesis of protein اچھا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سیل کے اندر protein کی synthesis reduce ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی سیل کے سائز سکڑ جاتا ہے اور جسے ہم ایٹروفی کہتے ہیں سو یہاں پر starting میں بھی آپ کو بتایا یہاں پر دوبارہ ڈائیگرامیٹکی لیے ایک سواز ہو چکا ہے کہ جو نورمل سیلیں بیسٹر میپرینٹ پر ہوتے ہیں اس کے اندر وولیم بھی نورمل ہے لیکن نیچے ایٹروپی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیل کا شیپ بگڑ گیا ہے سیل سکڑ گیا ہے سیلولر چینجز تیورنگ ایٹروپی ایٹروپی آف سیل اکر ترو ریڈکشن ان دی نمبر اینڈ سائز آف ایٹس اورگنیل جب سیل کا سائز ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو اورگنیلز ہوتے ہیں وہ اورگنیلز بھی ریڈیوز ہو جاتے ہیں مائٹوکون ریا انجو پلازم کریٹی کیویل مایو فیلیمنٹ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اورگنیلز یہ ایفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ادھر ہنڈ کی بات کریں تو ایٹروپی جو ہے انکریز ان دی نمبر ان سائز آف آٹو فیگس والیوم جو آٹو فیجک ویکیولز ہوتے ہیں وہ ویکیولز بڑھ جاتے ہیں تو سیل کے اندر آٹو ڈیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے آئیڈرولیٹک انزائم جو وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے لائسوزوم کے اندر اور اس کے نتیجے میں انٹرا سللر آف انوانٹڈ اورگنیلز جو انوانٹڈ اورگنیلز ہوتے ہیں اپنے سیل کے اندر ہی وہ انوانٹڈ اورگنیلز اس کی ڈیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے ہم آٹو فیگی کہتے ہیں یا آٹو ڈیجیشن کہتے ہیں یہ سیلرول چینجز ہوتے ہیں ایٹروفی کے اندر جو ایٹروفی کے ساتھ ہکم بنایٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سیل ہوتا ہے وہ انڈر یعنی کہ ایٹروفی میں چل جاتا ہے یا تو ڈیڈ ہو جاتا ہے یا اس کے اورگنیلز ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ریڈیوز ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آٹو فیگی آٹو فیگی ویکیول جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائسوزومز ہوتا ہے وہ ہائیڈرولیٹک انزائم ریلیس کرتا ہے جس کے نتیجے میں سیلولور کمپوننٹس جو اورگنیلز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیجیس ہو جاتے ہیں اور سل کے اندر نیکروسس شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ سل انجری سٹارٹ ہو جاتی ہیں کاؤزز کی بات کریں تو ڈیگریز ورکلوڈ یعنی کہ اگر کوئی مسئلے اس مسئلز کی اوپر کام نہیں ہوتا جیسے کہ پرالیسس یا پولیو ملیٹس کے پیشنڈ ہوتے ہیں تو اس کے جو یعنی کہ ماس ہوتے ہیں ماس بھی کم ہو جاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کی جو گوش ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں تو یہ ڈیگریز ورکلوڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ نرف انٹروینشن جو نرف انٹروینشن ہوتے ہیں یعنی کہ میجر لیگ نرف ہو گیا جب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آٹوموبائل ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ پاؤں ہیلانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ پاؤں کے مسلز میں یعنی کہ لیگ مسلز میں ایٹروفک ایڈپٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بلڈ سپلائی کی بات کریں تو بلڈ سپلائی جب مسلز کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں بھی مسلز ایٹروفی ہوتی ہے اور یعنی کہ جو ویسل نیرو ہو جاتے ہیں ایٹیروسکلیروسیز لیزنز کی وجہ سے کارڈیو واسکللر ڈیسورڈر کی وجہ سے جب دل کے مسلز دل کے مسلز یعنی بلڈی کے آرٹریز اور وینس سکڑ جاتے ہیں تو ٹیشوز کو پروپر اکسیجن کی سپلائی نہیں ملتی جس کی وجہ سے یہاں پر ایٹروفی ہو جاتا ہے تو موسٹلی یہ کڈنی میں دیکھنے کو ملتا ہے سٹینوسس آف کڈنی ہو گیا یا اس کے علاوہ اسچیمیا ہو گیا یعنی کہ ٹیشوز کو اکسیجن کی پروپر سپلائی ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر آپ نورملی دیکھ سکتے ہوں جو نورمل بائی سیپ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور جو ابنورمل ہے جس کی وجہ سے ورکلوڈ ڈگریز ہو گیا ہے تو ایٹروفی ہو گئی ہے اس کے بعد فورت پر این ایڈیویٹ نیوٹریشن ہے این ایڈیویٹ نیوٹریشن میں کاربوائیڈریٹس اور پروٹین کی کمی ہو جانا جس کی وجہ سے جنرلیز ایٹروفی ہوتی ہے اور جسے ہم سٹارویشن بھی کہتے ہیں لوس آف انڈوکرین سٹیمولیشن فار اگزیمپل ہائپو فنکشن آف پیچوٹری گلینڈ پیچوٹری گلینڈ سے سیکریشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہائپو پیچوٹریزم ہوگا اور اس کی کاؤزز میں ایٹروفی ہوگی جو تیرویڈ گلینڈ ہے تیرویڈ گلینڈ کی بھی ایٹروفی ہوگی ایٹرینیل گلینڈ کی بھی ایٹروفی ہوگی اور اس کے ساتھ اوریز اور ٹیسٹس کی بھی ایٹروفی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماسٹر گلینڈ ہے جسے پیچوٹری گلینڈ ہے اس کی سیکریشن سٹوپ ہوگئی تو آلٹیمیٹلی جو انڈرلائننگ آرگن ہے جو سٹیمولیشن آرگن ہے جسے تیرویڈ ایٹرینیل گلینڈ اور اوریز ان کے اندر بھی ایٹروفی ہوگی اس کے علاوہ بریسٹ ایٹروفی کی بات کریں تو پرولونگ اسٹروجن ریڈکشن یعنی کہ اسٹروجن کی ریڈکشن آکزیٹوسین کی ڈگریزنگ یہ تمام تر کنڈیشن کے وجہ سے مینو پاؤس یعنی کہ انڈ آف فرٹیلٹی میں جو بریسٹ کا سائز ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے سکڑ جاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی اس کے اندر کے کاؤزز بے شامل ہے پرولونگ اسٹروجن ریڈکشن ویڈینل ایٹروفی کی بات کریں تو جو ویڈینل ایٹروفی ہے مینو پاؤسل فیمیل کے اندر جو ویڈینہ کے وال ہوتے ہیں وہ باریک ہو جاتے ہیں دیو ٹو ڈگریز اسٹروجن لیول کیونکہ ان کے اندر اسٹروجن لیول نہیں ہوتا دیکھو دو اہم باتیں ہیں اب اگر انڈوکرین ہے تو انڈوکرین کا کام ہارمونل سٹیمولیشن ہے ہارمونل سٹیمولیشن سٹوپ ہو گیا تو اس کا فنکشن بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کی نتیجے میں ایٹروفی ہوگی جبکہ مسل کی بات کریں مسل کا کام ورکلوڈ ہے ورکلوڈ نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگی اس کی وجہ سے بھی ورکلوڈ کی وجہ سے ایٹروفی ہوگی تو جس اورگرن کا جو فنکشن ہوتا ہے اگر وہ فنکشن نورمل ہی نہیں ہوتا تو اس کی نتیجے میں ایٹروفیکل چینجز آئے گی اور سل کا سائز سکڑ جائے گا فیزیولوجیکل بات کرے تو فیزیولوجیکل میں سائز آف یوٹرس آفٹر لیبر دیکھو جب لیبر پہن ہوتا ہے ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو یوٹرس ہوتا ہے وہ اپنے اصلی حالت میں آ جاتا ہے تو یہ فیزیولوجیکل چینجز ہوتا ہے اس کے علاوہ بونز اور برینز کی بات کرے وقت کے ساتھ ساتھ بونز اور برینز بھی کیا ہوتے ہیں جو نیورونز ہوتے ہیں وہ بھی فیزیولوجیکل کنڈیشن میں شامل ہے فیزیولوجیکل سٹریس میں شامل ہے پیتولوجیکل بات کرے تو سکیلیٹل مسلز کی ڈیس یوز ہو گیا ہیمی پلیجیا پیرا لیسیس فالج وغیرہ اس کے علاوہ لوز آف انڈوکرین سٹیمولیس انڈوکرین سٹیمولیس انہیں کے جو انڈوکرین گلینڈز ہیں اس کی ہارمونل سگریشن لوز ہو گئی ڈین ارویشن یعنی کے جو لیکس کے نرف ہو گئے ہاتھوں کے نرف ہو گئے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اس کی نتیجے میں کیا ہوگا ایموبیلیٹی ہوگی انڈوکرین نیوٹریشن یعنی کے پروپر نیوٹریشن نہ لینا کاربوائیڈرس کے موی ہو جانا جیسے ہم سٹارویشن ایٹروفی کہتے ہیں اسٹیمیا ہو گیا پروپر آکسیجن ڈیفیشنسی ہو گئی اکسیجن پروپر طور پر کیڈنی اور اس کے علاوہ آرگنز کو نہیں ملتا اس کے وجہ سے ایٹروفی ہوگی موسٹلی جو ایٹروفی ہوتا ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ رینل آرٹری سٹینوسس کیڈنی کا ملتا ہے دیو ٹو رینل آرٹری سٹینوسس رینل آرٹری جو ہوتی ہیں اس کی سائز میں ریڈکشن ہو جاتی ہے ہائپرٹروفی کی بات کریں تو انکریز ان دی ٹیشو ماس ریزلٹنگ فرم ان انکریز ان سیل سائز رادر دن سیل نمبر اس کالڈ ہائپرٹروفی ہائپرٹروفی میں سیل کے والیوم میں انکریز ہوگا سیل پھول جائے گا جبکہ سیل یعنی کہ جو اورگن ہوگا وہ اورگن پھولے گا لیکن سیل کے نمبر انکریز نہیں ہوں گے زیار سی بات ہے ابھی اگر دل ہیں تو دل کے جو انڈوکارڈیل سیل ہیں اب اس میں ایک ایک سیل کے اندر کیا ہوگا ہائپرٹروفی ہوگی بلڈ پریشر بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے وال کے اوپر پریشر بڑھ گا اور دل کے جو سیلیں ان کے اندر ہائپرٹروفی آئے گی تو ایک سیل کے اندر اس کے سیل کے سائز میں یعنی کہ سیل کا جو سائز تھا وہ پھول جائے گا والیوم پھول جائے گا لیکن نمبر میں اضافہ نہیں ہوگا اسے ہم ہائپرٹروفی کے تھے یہ ایک ایڈیپٹیو ریسپونس ہوتا ہے جہاں پر سیل کے سائز میں انکریزنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیل کا سائز ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اورگن یا ٹیشو کی سائز بھی انکریز ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ سیل کی جو سائز ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں دیو ٹو ایکسلریٹیس سنتیسس آف پروٹین پروٹین کی جو سنتیسس ہوگی وہ بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹرکچر کامپوننٹ آف سیل ہے وہ بھی بڑھ جائیں گے یہ بھی پیتولوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور فیزیولوجیکل بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ سیلولر چینجز ان ہائپٹروپی کی بات کریں سنتیسس آف مور سٹرکچرل اینڈ فانکشنل کامپوننٹ آف سیل اب جب ایک دل کے سیل کے اندر ہائپٹروپی ہو گئی تو اس کے اندر جو ہائپٹروپی کی وجہ کیا ہے فانکشنل کامپوننٹ آف سیل بڑھیں گے پروٹین سنتیسس بڑھیں گے پروٹین سنتیسس کے ساتھ جو انڈوپلازمک ریٹرکولم ہوں گے وہ بھی بڑھیں گے اور جو مایٹو کونٹری آئے مایٹو کونٹری بھی بڑھیں گے مایو فیلمنٹ بھی انکریز ہوں گے اور اس کے علاوہ جو سٹرکچر پروٹین ہوں گے اس کی سنتیسس میں بھی اضافہ ہوگا کوسس کی بات کریں تو انکریز فانکشنل ڈیمانڈ ہو گیا فانکشنل ڈیمانڈ کی انکریز ہو جانا سکیلیٹل مسل کے جو ماس ہوں گے وہ ایکسرسائز کی وجہ سے ہوں گے انکریز ہوں گے اس کے علاوہ ہارٹ سائز کی بات کریں تو ہارٹ کی جو سائز ہے وہ پول جائے گا انلاسٹ ہو جائے گا انلارج ہو جائے گا جس کی وجہ ہائپر ٹینشن ہے انلارجمنٹ آف ون کیڈنی ٹو کمپنسٹیٹ دی لوڈ آف اندر ون ایک کیڈنی کی اوپر لوڈ بڑھتا ہے اور دوسرے کیڈنی پروپر کام نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے ورک لوڈ بڑھ گیا تو وہ کیڈنی انلارج ہو جائے گی دوسری بات میں جو دوسرا اس کی قوزز ہے وہ ہارمونل سٹیمولیشن ہے اسٹروجن سٹیمولیشن اسٹروجن کی سٹیمولیشن انکریز ہو جائے گی سموت مسلز بھی انکریز ہو جائیں گے جس کی وجہ سے یوٹرائن سائز ہوگی وہ بھی انکریز ہو جائے گی اس کے علاوہ ہائپر ٹروفی کی بات کریں تو بریسٹ کے ہائپر ٹروفی ہوتی ہے دیورنگ لیکٹیشن میمری گلینز جو ہیں انلارج ہو جاتے ہیں ڈیوٹی لیکٹیشن ڈیوٹی اوکزیٹوسین ہارمون سٹیمولیشن ہائپر ٹروفی کی بات کریں تو فیزیولوجیکل میں سکیلیٹرل مسلز ہو گئے جیسے سٹارٹنگ میں بتایا ہے ایکسرسیز زیادہ ہوگا تو سکیلیٹرل مسلز بھول جائیں گے سکیلیٹرل مسلز کے ہر ایک سل کے اندر ہائپر ٹروفی ہوگی اس کے علاوہ کمپنسٹری ہائپر ٹروفی کی بات کریں تو ایک کڈنی اگر ریموو ہو گیا ہے اور ایک کڈنی ہی ہے بوڈی کے اوپر تو اس کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہو گیا اس کے نتیجے میں بھی کڈنی کے سل کی ہائپر ٹروفی ہوگی اس کے علاوہ انلارجمنٹ آف یوٹریس ان پریگننسی اینڈ بریس دیورنگ لیکٹیشن یوٹریس کی انلارجمنٹ ہو جانا پریگننسی کے دوران اور بریسٹ کے بھی انلارجمنٹ ہو جانا لیکٹیشن کے دوران پیتولوجیکل کی بات کریں تو کارڈک ہائپر ٹروفی ہائپر ٹینشن کے وجہ سے ہوتے ہیں ولولر سٹینوسیس جو ہے اس کی انسفیشن ہو جاتی ہے دیل کے وال جو ہوتے ہیں وہ پول جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک سل کے اندر ہائپر ٹروفی ہوتی ہے پریشر کی وجہ سے ہائپر ٹروفی بلیڈر اسوسییٹوی پروسٹیٹک گلینڈ ہائپر پلیزیا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہائپر پلیزے ہو جاتے ہیں اس کے سل نمبر انکریز ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے یورینری بلیڈر کے اوپر پریشر بڑھتا ہے اور یورینری بلیڈر کے ہر ایک سل کے اندر ہائپر ٹروفی ہو جاتی ہے یورینری بلیڈر کی تکنیس دیو ٹوی آبسٹرکشن ان یورینری آؤٹ فلو جو یورینری آؤٹ فلو ہیں اس کے اندر آبسٹرکشن ہو جاتی ہے یوریٹر کیلکولی کی وجہ سے بلیڈر کیلکولی کی وجہ سے تو یوریٹری بلیڈر جو تھک ہو جاتا ہے پول جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پریشر پڑھتا ہے ہائپرپلیزے کی بات کریں انکریز ان ٹیشو ماس دیو ٹو انکریز ریٹ آف دی سیل ڈیویجن ان سیلولر جو سیلولر پرولیفریشن ہوتا ہے اسے ہائپرپلیزے کیتے ہیں ہائپرپلیزے میں سیل کے نمبر انکریز ہوں گے اور سیل کے نمبر کے ساتھ ساتھ جو ماس ہوگا ٹیشو ماس ہوگا وہ بھی انکریز ہوگا اور اس کی اہم وجہ سیل ڈیویجن ہے اور سیلولر پرولیفریشن ہے ہائپرپلیز جو ہائپرپلیزک اورگن ہوتے ہیں وہ اس کی سائز میں بھی انکریز ہوتی ہیں اس کی سائز بھی بڑھتے ہیں کیونکہ ان کے سیل جو ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں ہائپرپلیزے کہتے ہیں انکریز ان سیل نمبر سیلولر چنجز کی بات کریں ہائپرپلیزے میں تو ریٹ آف سیل ڈیویجن انکریز ہوگا سیکنیفیکٹ ہائپرپلیزیا ڈاز نوٹ اکرسی نیورونس یہ نیورونس میں نہیں ہوتا سکیلیٹر مسلز میں بھی نہیں ہوتا کارڈک مسلز میں بھی نہیں ہوتا کارٹیلیج اور لینس میں بھی نہیں ہوتا سکن میوکس ممبرین سیل آف بون میرو اور اس کے علاوہ لیمف نوڈ یہ تمام تر جو اورگنز ہو گئے یہ تمام تر سل ہو گئے ان کے اندر ہائپرپلیزیا ہوتا ہے کے نمبر کم ہے نارمل سیل اور نیچے ہائپرپلیزیا ہو گئے سیل کے نمبر انکریز ہو گئے تو اس کی وجہ سے سیل کا ماس بھی انکریز ہو گا یعنی کے ٹیشو ماس بھی انکریز ہو گا قوزز آف ہائپرپلیزیا کی بات کرے تو ہائپرپلیزیا کی قوزز میں بریسٹ انلارجمنٹ ہو گیا دیورنگ پوبرٹی یا برگننسی کے دوران جو میمری گلینڈ ہوتا ہے وہ انلارج ہو جاتے ہیں جو ہائپرپلیزیا آف یوٹریس بی فور منسچوریشن سٹیمولیٹڈ بائی اسٹروجین جو یوٹریس ہوتا ہے وہ انلارج ہو جاتے ہیں ڈیلیوری کے دوران دیو ٹو اسٹروجین سٹیمولیشن اس کے علاوہ سی بیشیس ہائپرپلیزیا جو سی بیشیس گلینڈ ہوتے ہیں وہ بھی انلارج ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ری جنریشن آف سکن آفٹر ایبریشن سکن کی ری جنریشن ہو جانا اس کے علاوہ ری جنریشن آف لیور آفٹر ہیپیٹک ٹومی جو سرجیکل ری موئل ہوتا ہے جو لیور کے تین لابز ہوتے ہیں اس میں سے ایک لابز ہوتا ہے تو لیور کی جو سیل ہوتے ہیں وہ دوبارہ سیل دیویجن کے کیپیبل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سیل کا جو لوب جس کو ری موئل کیا جاتا ہے وہ دوبارہ ری جنریٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انڈومیٹرل ہائپرپلیسیا اسٹوجن ایکسس جب بڑھ جاتا ہے تو منسس کے دوران جو انڈومیٹرل سیل ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں انڈومیٹرل لیئر خراب ہو جاتے ہیں تو یہ دوبارہ ریف ہم ہو جاتے ہیں جسے ہم انڈومیٹرل ہائپرپلیسیا کے تھے ہیں سکن وارٹس ہو گئے ہائپرپلیسیا کی وجہ سے جسے ہم ہائپرپلیسیا آف ایپی ڈرمیس کے تھے جو سکن کے اوپر باہر باہر یعنی کہ دانی نومہ گوش کی دانیونی مسٹرکچر بنا ہوتے ہیں اسے ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں تو یہاں پر جو سکن وارڈس سکن وارڈس بھی موجود ہے اس کے علاوہ نورمل سیلز بھی موجود ہیں ان لاج پروسٹیٹ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکن کی ری جنریشن ہے جسے ہم ایپیڈرمس وارڈس کہتے ہیں یا ایپیڈرمس آئیپربلیزی یہ تمام تر اس فگر کے اندر موجود ہیں اب یہاں پر اس کے فیزیولوجیکل چنجز دیکھیں گے اور پیتولوجیکل چنجز یا فیزیولوجیکل کوہسس یا پیتولوجیکل کوہسس کی بات کریں تو فیزیولوجیکل بریسٹ اور یوٹرین انلارجمنٹ دیونگ پریگننسی ان لیکٹیشن یہ بھی ہارمونل کی وجہ سے میمری گلینڈ انلارج ہو جاتا ہے اور یوٹرس بھی انلارج ہو جاتا ہے دیوٹری اسٹوژین سٹیمولیشن پرولیکٹین سٹیمولیشن اور اس کے ساتھ اوکزیٹو سین ان ہارمون کے سکریشن کی وجہ سے بریسٹ اور یوٹرس جو انلارج ہو جاتا ہے ہائپربلیزیا آف یوٹرس بیفور منسٹوریشن منسٹوریشن سے پہلے یوٹرس انکریز ہو جاتا ہے واؤنڈ ہیلنگ ہو گیا پروسٹیٹک ہائپربلیزیا انولڈ ایج آلڈ ایج میں جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے ان کے اندر ہائپربلیزیا ہو جاتی ہے اس کے جو سائز ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں ریجنریشن آف سکین سکین کے جو ریجنریشن ہو جاتا ہے یعنی کہ سکین کے جو اب اپیڈرمیس ہوتے ہیں اس کی ڈیویجن ہو جاتی ہے یا کوئی بوڈی کے اندر زخم لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ریجنریشن یہ تمام تر فیزیولوجیکل میں ہے ریجنریشن آف لیور آفٹر پارشل ہائپیٹک ٹومی یعنی کہ لیور کے کوئی لوب کو سرجیکل پروسیجر کے ذریعے ریموف کیا گیا ہے تو وہ دوبارہ ریجنریشن ہو جاتے ہیں یہ تمام تر فیزیولوجیکل ہے پیتولوجیکل کی بات کریں تو انڈومیٹرل ہائپربلیزیا فالو بائی اسٹوژن ایکسس اسٹوژن ابنورمالی ایکسس ہو گئے فیمیل کے اندر تو انڈومیٹرل ہائپربلیزیا ہوگی کیونکہ اسٹوژن کی وجہ سے جو انڈومیٹرل لیئر ہوتی ہے بلیڈنگ سٹارٹ ہوتا ہے منسل سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ کی ریجنریشن جو ہیں یہ پیتولوجیکل ہیں جسے ہم انڈومیٹرل ہائپربلیزیا کہتے ہیں سکن وارٹ فورم ہائپربلیزیا آف ایپیڈرمیس سکن کے اوپر وارٹس لگ جاتے ہیں جسے ہم باہر دبے دار سٹکچر ہوتا ہے اور اسے ہم ہائپربلیزیا آف ایپیڈرمیس کہتے ہیں سیلولر میٹا پلیزیا کی بات کریں تو میٹا پلیزیا جو ہیں ایڈپٹی ریسپانس ہوتا ہے جس میں ایڈELT سیل ٹائپ جو ہیں ریپلیس ہو جاتا ہے انہیدر ایڈلڈ سیل ٹائپ یعنی کہ ایک ایڈلٹ سیل ٹائپ جو ہیں دوسرے ایڈلٹ سیل میں ایڈلٹ سیل می ریپلیس ہو جاتے ہیں اور یہ موسٹلی ایپی تیلیل سیل کے اندر ہوتا ہیں سیلولر چینجزیں ان ایپی تیلیل میٹاپلیزیا تو سیلی ایڈڈ کولم نار ایپیتیلیم جو ہے ساکویمس ایپیتیلیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرانزیشنل ایپیتیلیم جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ساکویمس ایپیتیلیم میں یعنی کہ ایک ایڈلٹ سل کو ریپلیس کرتا ہے جسے ہم سیلولر میٹاپلیزیا کہتے ہیں تو یہاں پر میٹاپلیزیا کے وجہ سے سیل کے نمبر میں بھی انکریزنگ ہوگی سیل کے نمبر بھی انکریز ہوں گے ماز بھی انکریز ہوگا کوزز کی بات کریں تو سیگریٹ سموکنگ جس میں سیلیٹڈ کولم نار اپیتیلیم سٹیٹیفائیڈ ساکویمس اپیتیلیم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹریکیا کے اندر اور اس کے نتیجے میں جو لارج ایئر ویہ ہوتا ہے یعنی کہ ایئر ویہ جو ہوتا ہے وہ لارج ہو جاتا ہے ہیپیچول سیگریٹ سموکنگ کے ذریعے اس کے علاوہ ویٹائمنٹ ڈیفیشنسی جو ویٹائمنٹ ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کے وجہ سے سیلیٹڈ کولم نار اپیتیلیم آف ریسپائیٹر اٹیک جو ہیں وہ سٹیٹیفائیڈ ساکویمس اپیتیلیم کے اندر ٹرانسفور ہو جاتا ہے گسٹرو ایسوفیجل ریفلکس جسے ہم ایسیڈ ریفلکس بھی کہتے ہیں اس میں جو ایسوفیجل ریفلکس ہوتا ہے سکویمس اپیتیلیم کولم نار سیل کے اندر چینج ہو جاتے ہیں جسے ہم بیرٹ ایسوفیگس بھی کہتے ہیں بلیڈر سٹون کی بات کریں تو یورینوری بلیڈر کے اندر سٹون ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ٹرانسیشنل اپیتیلیم جو ہے سکویمس اپیتیلیم کے اندر چینج ہو جاتا ہے یہ سارے ایڈپٹیشن ہیں انہیں ہم سیلولر ایڈپٹیشن کہتے ہیں ڈسپلیزیا کی بات کریں ابنورمل چینجز انڈی سائز سیل کے سائز کے اندر ابنورمل چینجز اورگنیزیشن آف نیچر جو سیل کا اپیرنس ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور سیل کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی ابنورملٹیز آ جاتی ہیں جسے ہم ڈسپلیزیا کہتے ہیں یا نیو پلاسٹک گروت بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں انیک ایٹروپی ہائپیٹروپی ہائپیپلیزیا اس سے پہلے جو ہائپیٹروپی ہائپیپلیزیا ان کو ڈسکس کے ہے یہ فیزیولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں پیتولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں ڈسپلیزیا یہ altijd پیتولوجیکل پروسی dethological کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ تو یہاں پر ڈسپلیزیا کو اب دیکھ سکتے ہیں سیل کے سائز بھی خراب ہو گئے سیل سکڑ گئے ہیں سیل کے نمبر بھی انگریز ہو گئے ہیں اور اسے ہم ڈسپلیزیا کے تھے ہیں تو جیسے کہ ملڈ دسپلیزیا ہو گیا سیل کے جو نارمل سیل ہوتے ہیں وہ اپنورمل سیل میں کنورد ہو جاتے ہیں اور سیل جو ہیں ریپیٹلی ڈیوائیرڈ ہو جاتا ہے جسے ہم ڈسپلیزیا کہتے ہیں ایب اپٹوسیس کی بات کریں تو ایب اپٹوسیس کو پروگرام سیل ڈیت بھی کہتے ہیں یا سو سیڈ سیل ڈیت بھی کہتے ہیں یہ انٹرنل سگنلز کی ذریعی بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل سگنل سٹیمنیشن کے ذریعی بھی ہوتا ہے نیکروسز کی بات کریں نیکروسز کو سیل انجری بھی کہتے ہیں یہ میکینیکل ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹاکزک کیمیکل ہوتے ہیں سیل جب اس کو ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سیل کے اندر نیکروسز ہوتی ہیں ایپپٹوسز اور نیکروسز کی بات کریں تو نیکروسز اور ایپپٹوسز میں فرق ہے کہ نیکروسز کے اندر سیلولر سویلنگ ہوگی اور ایپپٹوسز کے اندر سیلولر کنڈنسیشن ہوگی نیکروسز کو سیل انجری کہتے ہیں ایپپٹوسز کو پروگرام سیل ڈیتھ کہتے ہیں نیکروسز میں ایٹی پی جو ہوتا ہے وہ ڈیپلیپٹیٹ ہوتا ہے ایٹی پی کی ضرورت نہیں ہوتی ایٹی پی ریلیز ہوتی ہے ایپپٹوسز کے اندر ایٹی پی ریکوائر ہوتا ہے ایڈینوسین ٹرائی فوسپیٹ انرجی جسے ہم کہتے ہیں انرجی ریکوائر ہوتی ہے اس کے علاوہ نیکروسس کے اندر سیل لائسز ہوتی ہے انفلامیٹری ریکشن ہوتا ہے جبکہ اپپٹوسس کی جو سیل ڈیت ہوتی ہے وہ فیگو سائٹوسس ہوتا ہے جس کے وجہ سے ٹیشو ریکشن نہیں ہوتا اسے ہم سیل مرڈر بھی کہتے ہیں اپپٹوسس کو سیل سوسائیڈ بھی کہتے ہیں اور وول ایریاز آف دی ٹیشوز آر افیکٹیڈ نیکروسس کی وجہ سے جو ٹیشو ایریہ ہوتے ہیں وہ افیکٹیڈ ہو جاتا ہے جبکہ اپپٹوسیس کے وجہ سے انڈیویجول سیل جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے نیو پلازم کی بات کریں اسے ہم ایبیرینڈ سیل گروت بھی کہتے ہیں نیو پلیزیا نیو کہتے ہیں نیو گروت کو اور پلے نیو نیو کو ہی کہتے ہیں اور پلیزیا گریگ ورڈ سے نکلا ہوا ہے جسے ہم گروت ہی کہتے ہیں نیو پلیزیا کو ابنورمر پرولیفریشن آف سیل یعنی کہ سیل کا ابنورمر پرولیفریشن ہو جانا فیلٹر ہو جانا سیل کی ریپیڈلی ملٹیپلیکیشن ابنورمل سیل کا پیدا ہونا اسے ہم نیو پلازم کہتے ہیں اور یہ ایک انکاوڈینیٹڈ ہوتا ہے جس میں نورمل ٹیشو کنورٹ ہو جاتے ہیں یا تو بینائن اور یا میلے گینٹ جسے ہم کینسر کہتے ہیں بینائن اور میلے گینٹ کو ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں انکنٹرول گروت آف سیل ایون ان دی ایپسنس آف گروت فیکٹر جب گروت فیکٹر کی ایپسنس ہو جاتی ہے گروت فیکٹر ایپسنس ہو جاتے تو اس کی وجہ سے سیل گروت جو انکنٹرول ہو جاتا ہے اور سیل ملٹیپلائے ہوتا ہے ریپیٹلی ملٹیپلائے ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیو پلازم کہتے ہیں یا ایبیرنٹ سیل گروت کہتے ہیں لوس آف نورمل گروت کنٹرول کینسر سیل جسے ہم نیو پلازم کہتے ہیں وہ آرائز ہوتے ہیں نورمل گروت کنٹرول کی وجہ سے جب نورمل گروت کنٹرول ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ فور ایکزمپل میٹوسز ہو رہی ہے سیل ڈیویجن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ایک پروٹو آنکو جین ہوتا ہے وہ آنکو جین آکے اس سیل کی جو ڈیویجن ہوتا ہے اسٹاپ کر دیتی ہے جب اس کی سٹیمولیشن ختم ہو جاتی ہے جسے ہم نورمل سیل گروت کنٹرول کرتے ہیں جب وہ سٹیمولیشن نہیں ملتی تو جو سیل جو ہوتے ہیں نورمل سیل وہ کینسر سیل میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں نورمل ٹیشوز میں وہ نورمل ٹیشوز میں پیلتے ہیں اس کے علاوہ جو نیو سیل گروت ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور سیل آف ڈیتھ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اب اس کے نتیجے میں جو بیلنس ہوتا ہے وہ بیلنس دسٹرب ہو جاتا ہے سیل ڈیویجن اور سیل ڈیتھ وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اسے ہم یعنی کہ جو ایپپٹوسیس فنکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو نورمل گروت ہوتا ہے وہ کینسر میں کنورڈ ہوجاتا ہے später کی فگر میں نورمل سلہ ڈیویجن ہوتا ہے ایک سل سے دو سلے بنے دو سل سے فردر دو میں سے ہر ایک میں سے دو دو یعنی کہ جو ایک سے دو سلے بنے تو ان دو میں سے ہر ایک سل میں سے دو دو سلے بنیں گے جو سلل ڈیمیج ہوگا وہ ریپیر نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں اب ایک سلے وہ ڈیمیج ہو گیا تو اس کی جو سوسیڈ ہوگی یعنی کہ اپپٹوسس ہوگی کیونکہ اب فور ایزمپل ریڈ بلیڈ سیل ہے اب ریڈ بلیڈ سیل کی لائف ٹائم ون ٹوئنٹی ڈیز ہے ون ٹوئنٹی ڈیز بعد یہ اس کی فیگو سیٹوسس ہوتی ہے جو پرانے سیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور بون میروں کے اندر نئے سیل بنتے ہیں اب اگر اپپٹوسس کام نہیں کرے گا نورمل گروتھ کنٹرول کام نہیں کرے گا تو پرانے سیل بھی اگزسٹ ہوں گے اور نئے سیل بھی بنیں گے جس کے وجہ سے اب نورمل گروتھ نیو پلازیا آف آر بی سی ہوگی اس طرح ڈبلو بی سی کے بھی ہے اس طرح پلیٹی لیڈس کے بھی ہے اس طرح بوڈی کے جو اپیتیلل سیل ہوتے ہیں یہ پورا میکنزم اپیتیلل سیل کے اندر بھی ہوتا ہے اب اپپٹوسس کام نہیں کرے گا اپپٹوسس کام نہیں کرے گا تو نئے سیل بنیں گے پرانے سیل بھی ہوں گے جس کے وجہ سے کینسر سیل ڈیولپ ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فرسٹ میوٹیشن ہو گئی سیل کے اندر ڈی این اے کے اندر میوٹیشن ہو گئی جس کے وجہ سے سیکنڈ میوٹیشن ہو گئی سیکنڈ میوٹیشن کے بعد ترڈ میوٹیشن ہو گئی ترڈ کے بعد فورٹ میوٹیشن ہو گئی اور اس کے نتیجے میں انکنٹرول سیل گروت ہو گئے جس ہم کینسر کہتے ہیں ڈیفرنٹ کینٹس آف کینسر تین قسم کے تین چار قسم کے کینسر ہوتے ہیں سب سے پہلے کیارسینوما کو کہتے ہیں کیارسینوما ایک کومن ٹائب ہوتے ہیں اپیتیلیل سیل کا کینسر ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل بوڈی سرفیس پر نکلتے ہیں لنگز ہو گئے بریسٹ ہو گئے کولون اور اس کے علاوہ یہ تمام تر جو اپیتیلیل سیل ہوتے ہیں اس کے کینسر کو ہم کارسینوما کہتے ہیں سارکوما کے بات کریں تو سارکوما کنیکٹیو ٹیشیوز کے کینسر کو سارکوما کہتے ہیں اور اس میں جیسے کہ بون ہو گئے کارٹیلیے جو گئے فیٹ کنیکٹیو ٹیشیوز اور مسل اسے ہم سارکوما کہتے ہیں اس کے اندر ابنورمل گروت ہو جاتی ہے تو اس کے وجہ سے سارکوما ڈیولپ ہو جاتا ہے لیمفوما کی بات کرے تو لیمفوما ایک قسم کا لیمف نوٹس یعنی کہ لمفاتک سسٹم کا لیمف نوٹ اور ٹیشوس کی ابنورمل گروہ ہوتے ہیں ایمیون سسٹم کے ابنورمل گروہ ہوتے ہیں جسے ہم لیمفوما کہتے ہیں لکیمیا کی بات کرے تو ایم میچور بلیڈ سیل بنتے ہیں ویٹ بلیڈ سیل جو ان کنٹرول ہو جاتے ہیں بون میرو کے اندر اور اس قسم کے کینسر کو نیو پلازم گروہ ہم لکیمیا کہتے ہیں سو دیر آر فور بیسک ٹائپس آف کینسر سیل سارکوما اور کارسینوما کی بات کرے تو سارکوما کو ملیگنین ٹیومر کہتے ہیں اور کارسینوما کو بھی ہم ملیگنین ٹیومر کہتے ہیں سارکوما جو ہیں یہ مسکو سکیلیٹل سسٹم جیسے کہ کنیکٹیو ٹیشیز ہو گئے بون مسل اور اس کے علاوہ بلیڈ سیل یہاں سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے اور جبکہ کارسینوما ہوتا ہے یہ اپیتیلیل سیل سے بنتا ہے یہ بالکل ریئر ہوتا ہے 1% آف کینسر میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے ساکارسینوما یہ موسٹ کومن ہے 90% آف کینسر میں سے اس کے جو سارکوما ہیں سارکوما ینگ ایج کے پیپل کو افیکٹ کرتا ہے اور جبکہ کارسینوما ہوتا ہے یہ اولڈ ایج کے پیپل کو جو فورت پر ڈیفرنس ہے سارکوما میں وہ ڈیولپ ہوتا ہے بون کے اندر موسٹلی سارکوما ڈیولپ ان بون جبکہ کارسینوما جو ہوتا ہے یہ نیر بائی سٹکچر بوڈی سٹکچر جیسے کے لنگس ہوگے بریسٹ ہوگے کولون ہوگے اسٹمک ہوگے اس کے اندر ہوتا ہے ہیوی بول لائک ماس ان کے اندر بول لائک ماس بنتا ہے جبکہ یہاں پر بول لائک ماس نہیں بنتا سل ریپیٹلی گرو کرتا ہے اور اس کے قریبی بورگن ہوتا ہے اس کے اندر میٹاسٹیسز ہوتا ہے اس کے اندر پیلتا ہے تو یہ فگر میں آپ اس کو کلیرلی دیکھ سکتے ہو بینائن اور میلگنین کے درمیان ڈیفرنس بینائن ٹیومر جو ہوتا ہے وہ گروہ نہیں کرتا اور یہ انلیمیٹڈ گروہ نہیں ہوتا یہ ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کیپسول ہوتا ہے سموت ہوتا ہے اور کیپسول سراؤنڈ ہوتا ہے میلگنین کی بات کریں تو میلگنین جو ہوتا ہے انویڈز ہوتا ہے پیلتا ہے سراؤنڈنگ اورگن میں سراؤنڈنگ ٹیشیز میں بلڈ میں میٹا سٹیسز ہوتا ہے سموت اور راؤنڈ سراؤنڈنگ فیبرس کیپسول بینائن ٹیومر کی اوپر کیپسول ہوتا ہے جبکہ میلیگرینڈ ایر ریگولر شیپ کا ہوتا ہے اور اس کے پر کوئی کیپسول نہیں ہوتا سیل ملٹیپلائے سلولی بینائن کے اندر سیل ملٹیپلائے سلولی ہوتا ہے میلیگرینڈ کے اندر فاسٹ ہوتا ہے ٹیومر جو ہیں پشنگ آوے اگنس سراؤنڈنگ ٹیشو جو اگر سراؤنڈنگ ٹیشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر پریشر پڑھتے ہیں اس کو پش کرتے ہیں یہ ٹیومر اور گروہ ہوتے ہیں جبکہ یہ میلیگرینڈ جو انویڈنگ ہوتے ہیں دیسٹرائنڈ ٹیشوز کو جو سراؤنڈنگ ٹیشوز ہوتے ہیں اس کو دیسٹرائے کرتے ہیں اور پیلتے ہیں اس کے بعد بینائن کی فردر یہاں پر ڈیفرینٹیشن ہے جس میں سے سراؤنڈنگ ٹیشوز کو یہ اٹیچ نہیں کرتا میلیگرینڈ اٹیچ کرتا ہے یہ کبھی بھی نہیں پیلتا جبکہ یہ پیلتا ہے میلیگرینڈ جو یہ پیلتا ہے اور بینائنڈ کو ازلی ریموف کر سکتے ہیں جبکہ میلیگرینڈ کو ریموف کرنا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے میلیگرینڈ کے گریڈز ہوتے ہیں گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ ٹری اور گریڈ فور موڈ آف گروت کی بات کرے تو یہ بینائن ہے بینائن جو ایکسپینڈ ہوتے ہیں پیلتا ہے انہیں کے کیسول کے اندر ہی پیلتا ہے دانے کی طرح اوبرتا ہے میلیگرینڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر انفیلٹریشن ہوتی ہے سراؤنڈنگ اورگن میں پیلتا ہے فور اگزمپل کولون کا ہوگے تو وہ بلیڈر کی طرف جائے گا لیور کی طرف جائے گا سٹمک کی طرف جائے گا انٹائر بوڈی میں بلیڈ ویسل کی طرف جا سکتا ہے تو میلیگرینڈ is more dangerous than benign میلیگرینڈ versus benign کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نورملی جو benign ہے یہ کینسر نہیں ہوتا لیکن کینسر لیکس سیل ہوتے ہیں جو کہ ایک کیپسول سے سراؤنڈ ہوتے ہیں اور میلیگرینڈ کی بات کرے تو یہ ریپیٹلی گروہ ہوتا ہے اور پوری بوڈی کو اپنے پیٹ میں لے سکتا ہے مایکروسکوبک اپیرنس آف کینسر سیل کی بات کرے ایک نورمل سیل ہے اور دوسرا ابنورمل سیل ہے ابنورمل سیل کے اندر large number of irregularly shaped dividing cells سیل کے جو شیپ ہے وہ increase ہو جائے گا سیل کے اندر جو نیوکلائی ہوگی وہ variable shape ہو جائے گا large ہو جائے گا سیل کا جو سائٹو پلاسپک وولیوم ہے وہ small ہو جائے گا نیوکلیز بھی small ہو جائے گا سیل کے سائز میں variation آئے گی جو normal specialized feature ہوں گے سیل کے function ہوں گے وہ lose ہو جائیں گے اس کے ساتھ arrangement of cell بھی خراب ہو جائیں گے poorly defined tumor boundary جو tumor boundary ہوں گی وہ poorly defined ہو گی تو یہاں پر اس کی causes کیا ہوتی ہے اس کی causes یہ ہوتی ہے کہ DNA کے اندر nitrogenous basis ہوتے ہیں ایڈینین، تیمین، گونین، سیٹوسین جب ان کے اندر mutation آتے ہیں تو سیل کی جو normal function ہوتا ہے وہ disturb ہو جاتا ہے اور سیل کی جو کروموزومز کے اندر DNA ہوتا ہے ان کے اندر جب mutation ہوتا ہے تو سیل کے اندر adaptation آ جاتی ہے سیل کے اندر abnormalities آ جاتی ہے اور سیل کی growth جو ہیں وہ uncontrolled ہو جاتا ہے oncogenesis کی بات کرے refer to the genetic mechanism whereby the normal cells are transformed into the cancer cell oncogenesis ایک process ہوتا ہے جس میں normal cell جو ہیں oncogen یعنی کہ cancer cell میں convert ہو جاتا ہے two kinds of gene controlling cell growth and replication جو سیل کے growth ہوتا ہے اور replication ہوتا ہے وہ دو قسم کے genes کو control کرتے ہیں ایک کو ہم proto-oncogen کہتے ہیں اور دوسرے کو anti-oncogen اور tumor suppressive gene کہتے ہیں جو proto-oncogen ہوتا ہے وہ سیل division کو control کرتا ہے جس کو ہم آگے فردر discuss کریں گے سو یہاں پر proliferation ہو گئے اس سیل کے نمبر بڑھ جاتے ہیں cancer cell کے اور apoptosis نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بوڈی کے اندر malignancy پیدا ہوتی ہے سو proto-oncogen کی بات کریں proto-oncogen ایک normal gene ہوتا ہے جو کہ oncogen بن سکتا ہے یعنی کہ cancer gene بن سکتا ہے due to mutation جب mutation ہو جاتی ہے کسی بھی exposure کی وجہ سے benzine کی وجہ سے یا نیٹروجینس سبسٹانسز کی وجہ سے کسی بھی ultra wallet radiation کی وجہ سے جب ڈین اے کے اندر mutation آ جاتی ہے تو proto-oncogen کا function disturb ہو جاتا ہے proto-oncogen oncogen کے اندر transform ہو جاتا ہے اور اس جس کی وجہ سے cancer develop ہو جاتا ہے proto-oncogen کوٹ کرتا ہے protein بناتا ہے ایک کوٹ دیتا ہے جس کے جسے protein بنتا ہے اور اس protein کا کام ہوتا ہے cell growth cell growth کو control کرنا اور اس کے اندر differentiation لانا proto-oncogen جو ہے signal دیتا ہے transduction کا signal دیتا ہے جس کی وجہ سے mitotic cell division جو ہے اس کے اندر protein synthesis بنتا ہے یا اس کے ساتھ cell division stop ہو جاتا ہے یعنی کہ for example 120 days بعد نئے سل بن جائیں گے تو پرانے سل ٹوٹ جائیں گے نئے سل بننے کے ریڈی ہو جائیں گے تو proto-oncogen اب مزید اس کو بننے نہیں دے گا stop کرے گا example proto-oncogen میں heart 2 یعنی کہ یہ breast cancer اب heart 2 کے اندر mutation آگئی تو breast cancer ہوگا اس کے علاوہ BRAF PRAF اس کے اندر یہ oncogen میں convert ہو گیا proto-oncogen ہے oncogen میں convert ہو گیا تو melinoma carcinoma ہوگا cras kras esophageal اور kolon cancer کی یہ specific proto-oncogen ہے activation of proto-oncogen the proto-oncogen can become an oncogen by relatively small modification of its original function protein mutation ہوگیا protein کی اندر mutation آگیا alternation of one or few nucleotide base for example نیچے یہاں پر cytosine گوانین cytosine 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 adenine cytosine cc یعنی کہ cytosine cytosine مہین نیچے 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 سیگنل جس کی وجہ سے پروٹین کی مینی مینی کی سنتیس ہوگی اب اگر ان کے اندر mutation آگیا for example cca یعنی کہ c cytosine cytosine ایڈانین اس کو ریپلیس کیا گیا اس کی جگہ تی آگیا تائمین اور ایڈانین تو یہ mutation ہو گیا جسے point mutation کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے proto ان کے جن جو ہیں پروٹین سٹرکچر میں اور پروٹین کے فنکشن میں پیدا کرے گا جس کی وجہ سے regulation لوس ہو جائے گی تو یہاں پر normally اب اس figure کے اندر تلیلی دیکھ سکتے ہوں cell proliferate جائے گی abnormal cell growth جسے new plastic growth کے اندر یعنی cancer cell میں convert ہو جائے گا anti oncogen اور tumor suppressive جن کی بات کریں یہ inhibit کرتا ہے cell division کو اور جس کی اس کی وجہ سے apoptosis ہوتی ہے cell zucide mutation in tumor suppressive rgin tumor suppressive rgin ہو گئی تو anti oncogen anti oncogen کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ cell division کو start کرتا ہے اور tumor suppressive جن بھی کہتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو oncogen ہوتی ہیں new plastic growth ہوتا ہے یعنی normal growth ہوتا ہے normal growth stop ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں anti oncogen tumor suppressive جن جو ان ایکٹیویٹ ڈا سیل ڈیویزن سائیکل کین پروڈیوز انچیک جب آر بی جن جو ہے یہ ان ایکٹیویٹ کرتا ہے سیل ڈیویزن کو اور اس کے وجہ سے آر بی جن کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ نیو بلاسٹک growth سے prevent کرتا ہے tumor suppressive سر جن کی بات کرے tumor suppressive جن ہو گیا یعنی بوڈی کے اندر میٹوٹک سیل دیویزن ہو رہی تھی میٹوٹک سیل کمپلیٹ ہو گئی تو tumor suppressive کو stimulate کرے گا اب p53 جو tumor suppressive gene اس کے اندر mutation آگئی تو apoptosis نہیں ہوگا پی 53 سیمپل یہ ہے کہ پی 53 جن ہے یہ apoptosis کو start کرتا ہے پی 53 کے اندر changes آگئی پی 53 کے اندر mutation آگیا تو apoptosis نہیں ہوگا پی 53 ہو گیا normal cell ایکس ڈین ڈیمیج ہوگیا اور cell suicide start ہوگیا یعنی کہ normal cell جو ہے normal cell وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر apoptosis ہوتی apoptosis نہیں ہوگا پرانے cell بھی ہوں گے نئے سیل بھی ہوں گے اور اس کی نتیجے میں cancer develop ہو جائے گا نیو بلازم کی بات کرے تو cell proliferation بڑھ جاتی ہے اور cell death جو ہے وہ stop ہو جاتی ہے cancer کی بات کرے تو cancer ایک کلاس ہوتا ہے جس میں ایک cell ہوتا ہے وہ uncontrol growth کر جاتے ہیں division ہو جاتے ہیں normal limits cross کر جاتے ان میٹا اسٹیسز کا مطلب spread to other location in the body via lymph node اور blood میٹا اسٹیسز کہتے ہیں cancer cell کا پیل جانا surrounding organ میں blood vessel کے اندر اور tissues کے اندر اور lymph node کے اندر اسے ہم میٹا اسٹیسز کہتے ہیں کریٹریسٹک کی بات کرے cancer سے normal cell کے اندر نہیں جاتا ان کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کے اندر جو differentiation ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی normal arrangement of cell یہ بھی ختم ہو جاتی ہے contact inhibition cell division inhibition بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ cell to cell communication بھی impaired ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور جو tissue antigen ہوتا اس کے اندر بھی alteration ہو جاتی ہے elaboration of degradative enzymes that participate in invasion and metastatic spread ان کے اندر جو degradative enzymes ہو جاتے ہیں وہ elaborate کر جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں جس کی جس سیل تیزی کے ساتھ پیلتے ہیں اور بوڑی کو اپنے لئے پیٹ میں لیتے ہیں یہ normal cell ہے اور نیچے آپ abnormal یعنی کینسر cell کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح rapidly وہ grow کر سکتے ہیں invasion اور metastasis کی بات کریں تو invasion کا مطلب migration ہے migration cancer cell نیبر tissues جو اپنے قریبی tissues ہوتے ہیں اس کے اندر پھیل جانا جسے کہ stomach کا قریب esophagus ہے تو اسے invasion کہتے ہیں وہ stomach سے آکے esophagus کے اندر grow کر جائیں گے اور metastasis کی بات کریں تو cancer cell جو ہے وہ penetrate کر جاتے ہیں یعنی کے آر پار ہو جاتے ہیں surrounding tissues میں lymphatic tissues blood vessel میں اور blood stem کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اسے metastasis کہتے ہیں invasion اور metastasis کو آپ اس diagram کے ذریعے بھی نورملی دیکھ سکتے ہوں یہاں پر carcinoma ہے یہ surrounding tissues کے ہیں اور یہ lymphatic vessel ہے carcinoma یعنی cancer of connective tissues اب یہ blood vessels کے اندر بھی جا رہا ہے lymph muscles کے اندر بھی جا رہا ہے تو اسے ہم metastasis کہتے ہیں cancer staging کی بات کر staging of malignant new plasm جو malignant انویجن اور metastasis ہی ہوتا ہے لیکن جو american joint commission ہوتا ہے agc انہوں نے grade 1 grade 0 1 2 3 اور 4 اور جسے ہم later میں اس طرح لکھتے tnm system tnm system کا مطلب ہوتے tumor اور n کا مطلب ہوتے node اور m مطلب ہوتا میٹ اس تیس تو یہاں پہ اس کو آپ فردری اپنے study کے لئے اس کو grade 1 اس کو آپ discuss کر سکتے ہو لیکن میں اس کے اوپر کچھ discussion دوں گا جو grade 0 ہوتا ہے جب grade 4 ہوتا ہے وہ describe کرتے white spirit یعنی grade 4 last stage ہوتا ہے جس کے grade 1 یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سیل ہوتے ہیں وہ arise ہو جاتے grade 2 میں جو سلو سلو ملٹیپلائی ہوتے grade 3 میں جو سل جو میں پیل جاتے ہیں اور grade 4 جو جو جاتے پورے بوڈی کے اندر پیل جاتے ہیں سو یہاں پر اس کے اپنے stage ہے آپ اور اس کے ساتھ تی ایک س مطلب کین نوٹ بی میجر ٹیومر کو میجر نہیں کر سکتے ٹی زیرو کا مطلب ہے یہاں پر کوئی ایویڈنس نہیں ہے ٹی آئی ایس کا مطلب ٹیومر ان سی ٹیومر ان سی ٹیومر کے مطلب یہ ہے کہ ارلی کینسر جو پیلا کے نتیجے میں لارج اماؤنٹ میں پیل گیا ہے این ایس کی بات کرے تو یہ نوٹ کی بات ہے ٹی این ایم نوٹ کی بات کرے تو ان این نوٹ کے اندر نوٹ تک انسر نہیں پیلا ہو ہے این ایک نوٹ اندر کوئی ریکورڈ نہیں آئی این 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 کہتے ہیں میٹاسٹیس کو ایم ایکس کہتے ہیں یعنی کہ ایم ایکس ایکس نہیں ہوا اس کو میجر نہیں کر سکتے ایم زیرو کا مطلب ہو گیا کوئی یہاں پہ میٹاسٹیس نہیں ہوگی کینسر سیل سپریڈ نہیں ہوا ایم این کی بات کرے تو کینسر سیل سپریڈ ہو رہے ہیں اور کینسر سیل موجود ہے سو یہاں پہ T1 T2 T3 اور T4 کو آپ دیکھ سکتے ہو فگر کے اندر سو بہت شکریہ آئی ہوپ کہ اپنے اس ٹاپک کو ان کا ازانی کے ساتھ گین کیا ہوگا اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی قواری ہو تو آپ ہمیں ایم کر